بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ایونگار اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد فاروق نظر اور آج کا یہ جو پروگرام ایونگار ہے پچیس رجب المرجب اسی کی مناسبت سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں منچرس سٹوڈیو سے اور آج یوم شہادت ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنے تمام ناظرین کو آج کے شہادت کی دن کی تازیت پیش کرتا ہوں اور کوشش ہے کہ آج بھی ہم پاک امام کی صیرت پاک سے مطالق زیادہ سے زیادہ جانے اس عبادت کو دوبارہ دورائیں اور جو کمیاں ہم میں ہیں کوتائیاں ہم میں ہیں جب ہمارے پاس یہ ایک بار پھر موقع ہے اپنے آپ کو صدارنے کا ٹھیک کرنے کا تو اس کو آویل کریں اور آج کی اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے جناب علامہ محمد اسکر یزدانی صاحب علان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کو بھی تازیت پیش کرتا ہوں فارمیٹ ناظرین یہ ہے تقریبا سات بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا اور ابتداء میں علامہ صاحب جو ہیں سیرت پاک حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے چند گوشے چند اوراک جو ہیں وہ پیش کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے بھی لائنز کھولی ہیں میں بھی چاہوں گا کہ جو بھی علامہ صاحب سے فائدہ اٹھا سکو سوال لو جواب کی صورت میں اٹھاؤں اور آپ بھی ضرور آئیے گا لیکن ابتداء میں اب میں گزارش کروں گا ہم سب سے مقاتب ہوں گے جناب علامہ محمد اسکر یزدانی صاحب بڑی نوازش بڑی مہربانی فاروق بائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالمو حیسو جا جعلو رسالتا فاروق بائی بڑی نوازش آپ کی بڑی مہربانی آج کہ اس پروگرام میں سب سے پہلے میں بھی سرکار امام زمانہ جلاللہ حفظ شریف اور پوری ملت کے جتنے بزرگ علماء خاص طور پر ولی امور المسلمین آغاسستانی حافظ صاحب قبلہ سب بزرگان کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں اور تمام ملت اسلامیہ کے حوالے سے بھی سرکار حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا خلاصہ سب سے پہلے میں یوں ارز کرنا چاہوں گا کہ سیرت نہیں بلکہ وہ جو ابتدائی سے کچھ معلومات ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ارز کروں گا بیسے تو ہمارے عزیز ہمارے مذہب تشیعوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سومین کی سیرت طیبہ سے ایک حد تک اب ہمارے ان ٹی ویوں کی وجہ سے بھی خاصیات تک آگاہ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی بچوں کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں اور اس کو دوراتے رہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ رہیں سرکار کا اسم گرامی موسیٰ ہے یعنی موسیٰ بن جعفر یہ آپ کا اسم گرامی ہے آپ کے القابات جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ موجود ہیں عبد سالح ہے قازم ہے باب الحوائج ہے سابر ہے امین ہے یعنی یہ القابات ہیں سرکار کے اور ان میں سے قازم جو ہے وہ خاص طور پر زیادہ شورت رکھتا ہے ویسے باب الحوائج بھی سرکار کے حوالے سے بہت زیادہ شورت جو ہے وہ موجود ہے باب الحوائج یعنی ایسا دروازہ کے جہاں پہ جا کے حاجتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں اور قازم کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اپنے مطلب تمام ترحالات اور مشکلات یعنی غصہ پینے والی شخصیت جو ہے اس کو قازم کہا جاتا ہے بہت اچھی بات ایک دوست نے کہی جہاں پہ وہ فوری طور پر میرے ذہن میں آئی تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات تو لوگ کسی کی برائی کرتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہی برا ہے اور اس برائی کی وجہ سے لوگ اس کو برا کہتے ہیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک بات بندہ اچھا کرتا ہے اور اس اچھائی کو بیان کیا جاتا ہے یعنی اچھائی کو بیان کیا جاتا ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ برائی کرتا ہے اور عالی ظرف لوگ اس برائی سے بھی اچھائی ڈونڈ لیتے ہیں برائی میں سے اچھائی ڈونڈنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام و السلام جو ہیں جب ان کو قید میں رکھا گیا تو مختلف جگہ پر قید میں رکھا گیا بسرا میں رکھا گیا پھر فضل بن ربی کے پاس رکھا گیا پھر ابن یعیہ برمکی کے پاس رکھا گیا پھر اس کے بات مطلب مسلسل سندھی بن شاہد کے پاس رکھا گیا مختلف قید خانے جو ہیں ان میں سرکار کو رکھا گیا اور مختلف طرح کی عذیتیں دینے کی کوشش بھی کرتے رہے حاکمانے وقت لیکن ہوتا یوں تھا کہ اباسی خاندان جو حارم رشید ہے منصور دوان کی سے مطلب سرکار کا تعلق شروع ہوتا ہے منصور دوان کی ہے مہدی اباسی ہے حادی اباسی ہے اور پھر چوتھا جو ہے وہ حارم رشید ہے یہ سب کے سب جو ہیں وہ اباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ظلموں زیادتی کی ہے اباسی خاندان نے بھی اسی طرح سے جس طرح بنی امیہ نے کی ہے البتہ ایک چیز جو ہے نا وہ بساوقات ہم توجہ نہیں کرتے اور وہ قابل توجہ ہوتی ہے یہ اباسی خاندان بھی بنی حاشم ہے یعنی اباسی خاندان جتنا ہے یہ بھی بنی حاشم ہے اس لیے کہ یہ اباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے اور حضرت عباس پیغمبر گرامی کے حضرت علی کے چچا تھے ان کی اولاد ہے سارے اباسی یہ اور یہ چونکہ حاشمی ہیں اچھا ان کو جو حکومت ملی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ کے ظلم کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بنی امیہ کے مخالف ہو گئے تھے اور خاندان اہل بیت رسول جو ہے اس کی محبت اور اس کا مطلب لوگوں کے دلوں میں ایک ہمدردی جو ہے وہ موجود تھی اس کو جو ہے وہ کیش کرایا ہے بنی اباس نے خاندان تحارت یعنی مولا امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام اور باقی سادات اس دور میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت حکومت کا نہیں حضرت امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام نے ابتدا میں فرمایا بھی جب ان کو حکومت پیش کی گئی ابو مسلم خراسانی نے پیش کی ابو سلمہ نے اور مختلف لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں تو معصوم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا نہ ہمارا یہ زمانہ ہے اور نہ ہی جو دوست ہمارے ساتھ دوستی کا اظہار کر رہے ہیں نہ ہی یہ ہمارے ہیں یعنی جو لوگ حکومت دے رہے تھے ان کو کہا کہ تم بھی ہمارے نہیں ہوں تو ایسے حالات میں انہوں نے تو حکومت قبول نہیں کی لیکن لوگ بنی امیہ سے دور ہٹ چکے تھے ان سے نفرت کرتے تھے لہٰذا اس کو کیش کرا لیا بنی عباس نے اور بنی عباس یعنی بنی حاشم نے اب بنی حاشم نے کیش کر آکے حکومت تو لے لی یعنی بنی عباس نے یہ بھی سمجھتے تھے کہ وارث ہم نہیں ہیں وارث اصل میں جو ہے وہ اولاد جناب سیدہ اسلام اللہ علیہہ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اصل حاکدار تو جو ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں یا موسیٰ قازم ہیں تو ان پہ جو ظلم اور زیادتی اور سختی ہوتی رہی وہ اصل وارث ہونے کی وجہ سے سختی ہوتی رہی بنی حاشم اگرچہ بنی حاشم سے تعلق رکھتے تھے یہ بنی عباس لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اصل حاکدار ہم نہیں ہیں اور اس بات کا تقاضی حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام نے مادی عباسی کا دور جو ہے وہ نسبتاً ذرا بہتر دور آیا اور اس نے سعداد پر سے سختیاں ذرا کم کی تو مولا امام موسیٰ قازم علیہ السلام کہ اس سے ملاقات ہوئی تو ملاقات میں کہا کہ تم اتنے بڑے کام کر رہے ہو تو ہمیں فدق کیوں نہیں دے دیتے تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے فدق کا کیا معاملہ ہے تو پوری تفصیلات سرکار نے بیان فرمائی کہ مطلب ہماری والدہ جناب سیدہ کا یہ حق تھا چھین لیا گیا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے چلتا رہا مطلب ہمارا حق ہے تو اس کو دیا جائے تو اس نے کہا چلیے کوئی مسئلہ نہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں جب اس نے کہا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں تو اب آپ حدود بیان کر دیں کہ وہ فدق جگہ کتنی ہے ٹھیک اس جگہ کو آپ بیان کر دیں میں اس کو کر کے آپ کو دے دیتا ہوں حضرت نے جب اس کی حدود بیان کی تو وہ حدود اس کی ساری حکومت پہ مشتمل تھی جتنی اس کی حکومت کا دائرہ تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ اس فدق میں حضرت نے بیان فرمایا اچھا اس کی وجہ کیا تھی ظاہر ہے فدق کا وہ معین علاقہ تو تھا ہی ٹھیک لیکن حضرت نے جو اس کے سامنے اظہار کیانا وہ اسے سمجھانا مقصود تھا ٹھیک کہ تم اگر دینا چاہتے ہو ہمارے حق کو تو ہمارا حق جو ہے وہ فدق نہیں ہے صرف بلکہ ہمارا حق یہ حکومت ہے کہ جس پہ تم قابض جو ہے وہ مجھو جب حدود بیان کی تو وہ دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ممکن نہیں ہے اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے برطرف کر کے میری حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں لہذا وہ یہ سمجھتے تھے اور معصوم نے بھی بیان فرمایا کہ اصل حق دار ہی ہم ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے یہ سختیاں جتنی اور جتنے ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے خاندانِ طہارت پہ اس کی بنیادی وجہ ان کا اصلی حق دار ہونا ہے بات لمبی ہو گئی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ سختیاں جو ان پہ کی گئیں ان سختیاں میں سے ایک یہ قید تھی مختلف حوالوں سے جو پہلے جس کے پاس سرکار قید رہے وہ بھی بنی عباس سے تعلق رکھتا تھا ظاہر ہے بنی حاشم کا تھا پھر اچھا وہ جو ہے اس نے بڑی شدت سے دیکھا کہ موسیٰ قید خانے میں ہمارے لئے بدعا کرتے ہیں یا نہیں بدعا کرتے یا ہر وقت مسلح پر رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ حضرت نے ان کی بدبختی کو بھی بہتر انداز سے بیان فرمایا دعائیں کرتے ہوئے سرکار نے دعا فرمائی ہے اللہ میں بڑی مدد سے چاہتا تھا کہ تُو مجھے فارغ وقت دے تاکہ میں تجھ سے راز و نیاز کروں تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے فراغت کی یہ گڑی دے دی ہے یعنی قید خانے میں جانے کو بھی ان کے ظلم کا اظہار نہیں کیا کہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کہا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے عبادت کرنے کے لیے اتنا بڑا وقت دے دیا اور یہی چیز حضرت پھر اس نے کہا جب حارون نے کہ قتل کر دو موسیٰ خازم کو تو اس نے کہا میں کیسے کروں نہ تو وہ آپ کو کچھ کہتا ہے نہ وہ مجھے کچھ کہتا ہے وہ تو اپنے راب سے ہی راز و نیاز جو ہے وہ کرتا رہتا ہے تو ایسے شخص کو میں قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک وجہ یہ بھی تھی اور بنی عباس کا بنی حاشم میں سے بھی ہونا ایک حد تک بعض اوقات نرمی جو ہے وہ آ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب جنازہ اٹھایا گیا ہے اور جب آپ کو دفن کیا گیا ہے تو اس پہ بھی آخر پہ حارون کا چچا جو ہے سلمان اس نے سرکار کا جنازہ جو ہے وہ عزت و احترام سے بعد میں دفن کیا پہلے کے معاملات کچھ ہو رہا ہے بعد میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بنی حاشم سے تعلق قازم اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسے کو پی جاتے تھے آپ مشکلات و پریشانیوں کو بھی جو ہے وہ رخ عورصہ دے دیتے تھے کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھ سے کو جو ہے وہ وقت دیا سرکار کے والدہ گرامی والدہ گرامی اور والد گرامی والد کا تو مطلب سب جانتے ہیں کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی والدہ گرامی حمیدہ حمیدہ خاتون ہے اور حمیدہ خاتون کا تعلق سپین سے ہے اندلس سے اندلس سے ان کا تعلق ہے اور معصوم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حمیدہ مصفت من الادناسے یہ ہر قسم کے ریڈز اور پلیدی سے اس طرح پاکیزہ تھی کہ سبیقت زہب جس طرح سونے کی ڈلی ہوتی ہے یعنی جس طرح خالص سونا ہوتا ہے اس طرح ہر قسم کی علائش اور ہر قسم کی ادناس جو ہیں ان سے جناب حمیدہ خاتون جو ہیں وہ پاکیزہ تھی ظاہر ہے کہ ایک معصوم کی چونکہ والدہ تھی لہذا ان میں کسی قسم کا یہ ہو بھی نہیں سکتا اور پھر یہ معصوم کا جو ہے وہ فرمان اور جناب حمیدہ کی بات جب میں کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ معظمہ ہیں کہ بعض وسیعتیں مولا امام جعفر صادق کی انہی کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں اور ان میں سے ایک وسیعت وہ معروف ہے اکثر وہ گیان کی جاتی ہے کہ ابو بسیر ایک اندہ صاحبی تھا سرکار کا ظاہرہ ابو بسیر تشیور میں بہت بڑا نام ہے راویہ نے احادیث میں سے ابو بسیر اور بہت بڑا بندہ ہے ابو بسیر وہ سرکار کی شہادت کے وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا اور جب وہ آیا تو جناب حمیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا آکھ تازیت کی بڑی دیر تک روتا رہا گریہ کرتا رہا اور جب گریہ سے وہ تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہوا تو اس نے کہا کہ مخدمہ یہ فرمائیے کہ ہمارے امام نے آخری وقت میں ہمارے لئے کیا فرمایا تھا تو جناب حمیدہ نے کہا کہ آپ کے امام نے آخری وقت تم سب شیعوں کو خطاب کر کے کہا تھا اے ہمارے شیعوں لا تنالو شفاعتنا مستخفم بسلات جو نماز کو خفیف سمجھتا ہو وہ ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکتا لہذا یعنی معصوم نے فرمایا کہ تمہیں عبادت الہی جو ہے اس کو کرنا ہے اور بغیر اعمال کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری شفاعت کے ذریعے سے جنت میں چلے جاؤ گے تو یہ تمہاری سوچ اور یہ تمہاری فکر جو ہے وہ درست نہیں ہے ہماری شفاعت بھی ایسے لوگوں ہی کو ملے گی کہ جو اپنے طور پر ممکنہ طور پر جو ہے وہ ہمیشہ نیکی کرتے رہیں گے بد کرداری کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ معصومین علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں اور ان کی شفاعت ہمیں جنت میں لے جائے گی ایسی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے نہیں ہے آپ مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو ہیں وہ ابوہ کے مقام پہ ابوہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے اور اس جگہ پہ سرکار حضرت میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ واقعات معصومین کے ابوہ کے متعلق ملتے ہیں سرکار پیغمبر اگرامی کی والدہ اگرامی کی قبر بھی وہاں پہ ابوہ میں موجود ہے اور یہاں پہ سرکار جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے اس کا مطلب وہاں پہ ٹھہرے ہیں سرکار امام جاف صادق علیہ السلام مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس دور میں مقام ایسا تھا کہ جب آتے جاتے یہاں پہ خاندان تحارت جو ہے وہ رکا کرتے تھے ابوہ ابوہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سرکار حضرت امام موسیق قاظم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی ہے شہادت آپ کی وہی پچیس رجب کو جو ہے ایک سو تریاسی ہجری اور حاروم قید خانہ تھا جاہر ہے وہاں پہ شہادت ہوئی سندھی بن شاہک جو ہے اس کا وہ قید خانہ تھا آخری قید خانہ ورنہ محسوس کے حوالے سے یہ بھی جملہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ مستقل طور پر اکثر اوقات ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل ہوتے رہے ہیں یعنی کبھی کسی قید خانے میں کبھی کسی قید خانے میں میں نے عرص بھی کیا اور وہ خاص وجہ تھی یا بیسے میں نے عرص کیا نا کہ سب سے پہلے تو بسرہ میں سلمان کے پاس رکھا گیا جب اجیب صورتحال ہے فاروق بھائی یہ محمد وعال محمد کے فضائل برداشت نہیں کر پاتے تھے محمد وعال محمد کی عظمت برداشت نہیں کر پاتے تھے ان کے علمی مناظرے جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے تھے اکثر دشمن اس لیے ہو جاتے تھے اس لیے آکدار سمجھ گئے تو اس نے تیہ کر لیا کہ میں نے گرفتار کر رہا حارون خود مدینہ گیا اور مدینہ جا کے عجیب ہے کہ پیغمبر گرامی کے روزہ اقدس پہ گیا اور وہاں جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ معذرت میں آپ کے فرزند کو گرفتار کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ سے معذرت کر رہا ہوں بڑا عجیب نہیں ہے کہ میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ آپ کے فرزند کو جو ہے وہ گرفتار کر رہا ہوں لیکن چارہ نہیں ہے میرا میں مجبور ہوں میں کیا کروں میں اسے آزاد جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اچھا اس میں بھی سرکار کی گرفتاری میں بھی کردار بہت بڑا ادا کیا ہے اسماعیل کی اولاد جناب اسماعیل کی اولاد جناب اسماعیل کون ہے حضرت امام جعفر صادق کے بھائی اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل جو ہیں ان کی اولاد جو ہے انہوں نے کردار رضا کیا ہے حضرت امام عسیٰ قاظم علیہ السلام کی گرفتاری میں کیسے یہ حرون کے پاس گئے ان کا ایک فرزند جو ہے وہ حرون کے پاس گیا اور حالانکہ مولا نے منع بھی کیا کہ تم جا رہے ہو میرے قتل میں ہاتھ نہ ڈالنا اور پیسے بھی دیئے ٹھیک ہے مطلب کہا کہ ساری ضروریات بھی مولا امام عسیٰ قاظم علیہ السلام نے ہی ان کی جو ہے وہ پوری کی وہاں پہ جا کے اس نے کہا جی بھائرون ایک وقت میں دو حکومتیں ہیں ایک تیری حکومت یہاں پہ ہے ایک مدینہ میں موسیٰ قاظم کی حکومت ہے لوگ آتے ہیں خونس ان کے پاس پیش کرتے ہیں اور مطلب احترام ان کا کرتے ہیں یہاں پہ تم حکمران ہو وہاں پہ وہ حکمران ہیں مطلب اگر یہی سلسلہ رہا تو وہ تو حکومت اس کی تم سے بڑھ جائے گی اب ظاہر ہے کہ بقول امین کے جو مامو کا بھائی تھا حرون کا بیٹا تھا وہ بھی لمبی بات ہو جائے گی اس نے بھی ایک جملہ جو ہے وہ کہا تھا جب امین پہ مامو کا جو سپاہ سلار تھا اس نے اس کو گرفتار کر لیا دونوں بھائی لڑ پڑے امین اور مامو دونوں بھائی جب لڑے تو مامو کا وہ سپاہ سلار جو ہے اس نے گرفتار کر کے لیا لڑتے لڑتے وہاں تک پہنچ گیا اب محال تک اور اس نے ایک افتار کیا تو امین نے اس سپاہ سلار سے پوچھا کہ بتاؤ اب میرا بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کرے اس نے کہا تیرا بھائی ہے حکومت کی اسے ضرورت تھی حکومت اس کو مل گئی ہے اب وہ تجھے چھوڑ دے گا اب اس نے تجھے کیا کرنا ہے تجھے کوئی دے دے گا چھوٹا موٹا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اکتدار کی کوئی نسل ہی نہیں ہوتی میرا بھائی مجھے چھوڑے گا نہیں مجھے قتل ہی کرے گا کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی سوچ ان کی فکر بنیادی طور پر وہ اکتدار کا حصول تھا اور صرف اکتدار کا نہیں مطلب وہ ان کے فضائل جو ہیں ان کو برداشت ہی نہیں کر پاتے تھے تو اسی وجہ سے وہاں پر جا کے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں معذرت خواہ ہوں میں آپ کے بیٹے کو لیکن کروں کیا کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور پھر یہاں پر کیا کیا اس نے کہ جناب دو جو ہیں وہ سواریوں نے تیار کی گئے ایک سواری بسرے کی طرف بیجی ایک جو ہے وہ مطلب دوسری طرف جو ہے وہ بیج دی گئی کہ پتہ نہ چلے کہ کس طرف اور کئے بنیادی طور پر بسرہ تھے بسرہ میں جو حکمران تھا وہ بھی بنی عباس کا تھا کچھ دیر وہاں پہ رہے آپ کی عبادت آپ کے زہد و تقوی آپ کی پرہیزگاری کو وہ دیکھتا رہا اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ جب کہا گیا کہ اسے قتل کر دو تو اس نے کہا یہ مجھ سے کام نہیں ہو سکتا تو پھر وہاں سے بلوا لیا وہاں سے بلوا کہ فضل بن ربی کے پاس رکھا فضل بن ربی کو جب کہا کہ تم اسے قتل کرو تو اس نے بھی مطلب بہانے بنائے پھر اس کو ابن یحیع برمکی جو ہے اس کے پاس رکھا اسے جب کہا گیا کہ تم جو ہے وہ قتل کرو موسیٰ خاظم کو تو اس نے بھی انکار کر دیا ابن یحیع برمکی جو ہے اس نے بھی جب انکار کر دیا تو یحیع برمکی یہ برمکی خاندان کا بنی عباس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور یحیع برمکی کی بہت زیادہ خدمات تھی حارو رشید نے دربار سجایا دربار سجا کے یحیع برمکی کا وہ بیٹا کہ جس نے مولا کو قتل کرنے سے انکار کیا تھا اس پہ لانت کروائی پورے مطلب دربار میں اس نے کہا کہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کیا لہذا تم لانت کرو تو ظاہر ہے سب نے لانت کی اس بات کا پتا جب یحیع بن خالد برمکی کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو گیا مطلب جس پہ لانت کر رہا ہے اب اس پہ تو تو وہ چھپتا چھپاتا کسی طرح سے دربار میں پہنچ گیا اور دربار میں پہنچ کے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں وہ نادان ہے نا سمجھے اس نے تیرے حکم کی نافرمانی کیا لیکن میں تیرے حکم پورا کرنے کے لئے تیار ہوں یا برمکی جو ہے اس نے پھر فوراں اس نے دربار میں دوبارہ جملے جو ہیں ان کو الٹا حارون رشید نے اس نے کہا کہ پہلے اس نے میری نافرمانی کی تھی تو میں نے اس پہ لانت بجوا دی اب اس کا باپ جو ہے وہ کہتا ہے وہ اطاعت کرے گا لہٰذا میں ان کی جو ہے وہ اطاعت کو قبول کرتا ہوں لہٰذا تو اس پہ لانت جو ہے وہ نہیں کرو مطلب وہ منتقل کیوں ہوتے رہے آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ منتقل کیوں ہوتے رہے تو وہ وہاں سے جس کو بھی کہا جاتا تھا نا قتل کرو تو وہ قتل کرنے پہ امادہ نہیں ہوتا تھا پھر خالد بن یاہیہ برمکی سے اشعس مطلب اس وقت بھی خانے سے نکال کے اپنے پاس رکھے اور جو ہے وہ قتل کر دیا جائے اور پھر اس کا جو طریقہ بھی اختیار کیا گیا وہ یہ کھجوروں میں زہر جو ہے وہ دھاگے کے ذریعے سے سوئی لے کر اس میں گزارا گیا اور کہا گیا کہ یہ کھجوروں نے سپیشل طور پر بادشاہ نے آپ کے لئے بیجی ہیں اور وہ اس کے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ آپ کے لئے بیجی ہیں اور ساتھ یا کموں بیس کچھ کجوریں جو ہے وہ سرکار نے کھائی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو منتقل ہوتے رہے زندانوں میں اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جس کو بھی یہ کہا جاتا تھا مولا کا زہد و تقوی پرہیزگاری اور مولا کی جو ہے وہ زندگی کے اتنے بہتر مطلب حالات جو ہیں حتی یہاں تک کہ مطلب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بدنام کرنے کے لئے اور فاہشہ عورت کو بیج دیا گیا سرکار کے قید خانے میں اور جب سرکار اپنے عبادت میں اس طرح سے مگن تھے کہ اس کی طرف نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھی تو گویا اس کی جب نظر پڑی تو معصوم تھے ظاہر ہے کہ وہ قیفیتیں بدل دینے والی ہستیاں تھیں ان پہ نظر پڑی تو وہ فاہشہ بھی اسی طرح سجدے میں جا گری اور اس نے کہا کہ میں تو مطلب کبھی ایسا نہیں ممکن اس شخصیت کے بارے میں میں اس طرح کے مطلب جو ہے وہ کام کروں کہنے کا مطلب یہ کہ وہ مختلف زندانوں میں منتقل ہوتے رہے اس لیے کہ جس کو بھی ان کے قتل کا کہا جاتا تھا وہ قتل کرنے پہ امادہ نہیں ہوتا تھا اللہ یہ کہ وہ سندھی بن شاہد جو ہے اس کے حوالے سے سرکار کا جو ہے وہ روزہ اقدس اب کازمین کازمین جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور کازمین بغداد ہی کا ایک محلہ سمجھ لیجیے بغداد کے پاس اور بغداد ان کا جو ہے وہ پائے تخت تھا اس وقت تو بغداد کے ساتھ کازمین وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سرکار کا آپ کی زندگی جو ہے اس کو میں ارز کروں کہ ایک زندگی تو وہ ہے کہ جب آپ اپنے بابا کے ساتھ رہے ایک زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو آپ کی امامت کے پھر اپنا جو ہے وہ دور ہے آپ کی کے ساتھ جن بادشاہان وقت کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ منصور دمان کی ہے مہدی عباسی ہے حادی عباسی ہے اور حارو رشید یہ چار اور زیادہ دور جو ہے وہ آپ کا حارو رشید ہی کے ساتھ جو ہے وہ گزرا ہے ان میں سے نسبتاً میں نے کہا کہ حادی عباسی جو ہے اس کے حالات جو ہے کچھ سادات کے ساتھ بہتر ہوئے تھے لیکن وہ بھی اپنی حکومت کے چلانے کے لیے کوئی خاندان تارت کی عظمت کا اعتراف جو ہے وہ نہیں کیا چلیں ساتھ ساتھ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور وہ گفتگو یا وہ رہنمائی ہمیں مل رہی ہے کہ جو عام طور پہ مجالس میں یقیناً وہ ذکر نہیں ہو پاتا ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو یہ جو پاک امام کی بہتر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی مربانی والیکم اسلام محمد صاحب جیدانی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنجھا ہوں حضرت مرسا قادم عزیلہ طرح کا واقعہ سارے جی تو میں اس وقت جو حکم راہ ہوتے ہیں جیناً نے یہ واقعہ کیے ہیں تو عبام اللہ جو مجال بھی مسلمانوں کے تھی اس میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس چیز کے لیے اٹھے جائے ان کو مقاملہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے یا کیا ہو جاتی آج تو بیمانت اوپر پھول مچھاور ہو رہے ہیں جی جائے کہ امام ورسول علیہ وسلم کے فاہم میں کپندہ عرد کے سار ایسے زندان میں رکھنا اور جو اچھا سوال تھا بہت اچھے بہت شکریہ امام صاحب بہت مہربانی بلکل یہی سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت جو محبان علی بیت تھے وہ کیا وجوہ تھی وہ خوف تھا یا تعداد کم تھی گزارش میں کروں آپ کی خدمت میں میں نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات تو پہلے عرز کی تھی کہ بنی امیہ کے خاندان تہارت پہ ظلم جو ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں اہل بیت رسول سے بہت زیادہ ہو گئی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ ہمدردیاں جو ہیں ان کو کیش کروا گئے بنی عباس ٹھیک ہے ہاشمی تھے وہ بھی وہ کیش کروا گئے اور جو اصلی وارثان دین تھے جو اصلی اس دین کی حفاظت کرنے والے خاندان حضرت علی علی علیہ صلی اللہ وآلہ یا یوں کہوں کہ جناب سیدہ فاطمہ تزارہ کی اولاد میں سے وہ ہستیاں جن کے بارے میں پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جانشین ہیں میرے ہستیاں جو ہیں وہ بعض مسالے کے تحت خاموش تھے حضرت امام جعف صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ کا زمانہ ایسا ہے کہ وہاں بنی عباس اور بنی عمیہ کا آپس میں کلیش تھا تو انہوں نے علمی حوالے سے کام اس کو بہت زیادہ کیا لیکن حکومت کی طرف وہ مائل نہیں ہوئے اس کی وجوات میں نے پہلے بھی عرض کی وہ حکومت کی طرف مائل امام موسیٰ قاظم علیہ صلی اللہ وآلہ آج بھی ایک معروف جملہ جو ہے وہ عربی میں ملتا ہے جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں لوگ عام طور پہ بادشاہوں کے مذہب پہ ہوتے ہیں لوگ بادشاہوں کی مخالفت مول نہیں لیتے بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں کہ جو قیام کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں احمد بائی نے سوال کیا میں پیچھے لے جاتا ہوں اور میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یزید کی حکومت میں یزید کی بدبختی بدکرداری اس کی زلت اس کی بے دینی کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں تھی اور اس دور میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ بھی بعض موجود تھے اور صحابہ کے فرزاند موجود تھے وہ تو کسرت سے مطلب پہلا طبقہ تھا یعنی صحابہ بھی موجود تھے حضرت عزید بن عرکم کے بارے میں کہا جاتا جناب جابر بن عبداللہ مصاری کے بارے عبداللہ بن عفید کے بارے میں کہا جاتا ہے کوفے میں بھی بات صحابہ یعنی ابھی تک وہاں صحابہ بھی موجود تھے اور صحابہ کے علاوہ پوری ملت اسلامی میں صحابہ کے فرزاند تو موجود ایسے حالات میں یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے بڑے کوشش کر کے آپ کہیں تو وہ بہتر ہیں یا چلیے بہتر نہیں تو ایک سو چالیس پلتالیس کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ظالم جابر بادشاہ ہوتے ہیں تو بڑی بڑی ہسنیوں کی اولادیں تربیت یافتہ مذہب کے ساتھ وابستہ مذہب کو بیان کرنے والے مذہب کی تشریح کرنے والے بھی خاموشی سے وقت گزار دیتے وہاں پہ خاموشی سے وقت گزار آگئے اور بعد میں پھر وہی دین کے بڑے ستون قرار پائے جو اس دور میں زندہ تھے لیکن قیام نہیں کیا قیام کرنے والے لوگ ہیں وہ حوصلہ بہت کم کرتے ہیں جی اتنے زیادہ لوگ تھے میں سوال یہ یقینا میرا بنتا ہے یہاں کی بات نہ کرے اگر پہلے چلے جائیں تو جو رسالت ماب کے زمانے کے بلکل قریب زمانہ تھا اور پھر حضرت موسیٰ قاظم علیہ صلی اللہ تو یہاں تک تو چلتے چلتے چار پانچ نسلیں بنتی ہیں امام حسین ایک طرف موجود ہیں اور دوسری طرف صحابہ کے فرزان موجود ہیں لیکن یزید کی حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا گیا یہ ایک حقیقت ہے کہ قیام نہیں کیا گیا اس لیے کہ انناس اللہ دین ملوک ہم لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں جو رت نہیں کرتے حسلہ نہیں کرتے لوگ بہت شکریہ جی ایمہ صاحب آپ سوال کا جواب آپ کو ملا اور ہم نے بھی رہنمائی حاصل کی ایک اور کولر رہنمائی صاحب اسلام علیکم نکری صاحب جزا اللہ جزا اللہ صاحب جی سوال کا جواب آگے رہے ہیں میں اس پہ تھوڑا سوال پشکی کر دیں تو میرے نارض میں اضاف ہوگا آپ یدی سے دو سوال پیچھے چلے جائیں تو آپ پشکی کا بھی نظر آئے گا جہاں یہ سارا صحب اعتداء ہوئی تھی اس بات کی اور وہاں تھی صحب چلا اور کرنا تک آپ نے دیکھ لیا اس کے مولا کہنا آپ کے سامنے آلات ہیں کہ سارے اسلام کی جنگ لڑی اور چیتی ہیں اس سب کچھ تھا اس کے باوجود انہوں نے راستہ تیار کیا وہ بھی آپ کرتے ہیں اس بات کی کہ جی اگر نہ کرتے رہی کرتے اسلام کرتے مطلب یہ لوگ بھاگ جاتے بانہ بنا کے بات ہم مان لیتے ہیں ٹھیک مولا کہنا سموچ رہے لیکن اتنا تعاون کرنے کے باوجود 25 سال ان لوگ نے پھون دیکھی اور اتنا تعاون کیا بنا دن کے ساتھ لیکن اتنا تعاون کرنے کے باوجود ان لوگوں نے دل میں سے وہ حسد کیوں نہیں نکال جی مولا نے بات نہیں کہ کوئی ان کے خلاف تو بات نہیں کی ملائی نہیں کی کوئی بیان نہیں دیا بلکہ ان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا یہاں تک کہ عزیز سے بھی ملتی ہیں کہ عزیز انہ عزیز میں علاق ہو جاتا تو پھر اتنا تعاون کے باوجود پھر کیا وجہ تھی ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ان کے ساتھ اتنی پورت رکھا گیا ان کے ساتھ اتنی رڑائیاں کی گئی ان کو کسی طرف سے سانس آنی نہیں دیا بارد جتنے امام تھے ہمارے آخری امام تک سب قید میں رہے جو بھی آیا ان سے قید کیا مخاطفوں کو پورے مناسب حالات بھی ملتے رہے انہیں پورت بھی ملتی رہی اور ان کو لیوم کرنے کے موقع بھی ملا حالات بھی ملے لیکن یہ ظاہری زندگی اپنے زندانوں میں اور تکلیف وں لے کہتے صرف اللہ کا دین بچارا چاہتے ہیں تو اس میں واضح سے فرق بتا دیں کہ کیا وہ دین کو ختم کرنا چاہتے تھے یا وہ حکومتوں میں یہ ساری باتیں آپ خود پیشنی کریں بہت اچھا بہت شکریہ محترم نکوی صاحب آپ کا بہت اچھا سوال کیا وجوہات کیا ہیں کہ اقتدار میں بھی آپ کے مخالفین آتے رہے لیکن پھر بھی ان کا جو غصہ ہے حسد ہے وہ تھنڈا نہیں ہوا اس کی برمہ قرآن حکیم کہتا پیغمبر گرامی سے پہلے وہ معاشرہ انتہائی بھگڑا ہوا تھا اور پیغمبر گرامی سے پہلے عرب میں خاص طور پہ دو تہذیبیں تو اس وقت بعض حابطہ موجود تھی ایک فارس کی ایک یونان کی لیکن عرب کا کار لے لیں اسلام علیکم بھالیکم اسلام لیکن یہ دیکھتا ہوں کہ اسلام خطرے میں جو بات ہوتی اس وقت اسلام خطرے میں ہوتا تھا اس وقت تو ابھی جو ماننے والے تھے وہ اپنی جان پہ کھیل جاتے تھے یہاں تک جیسے جنگ بدل سے لے کر جنگ خند جنگ اور یہ سارے جب ہم نے دیکھی ہیں کسی نے مخاطر بھی سب میں بات کے ساتھ دیا اور اس وقت جو اسلام پر یہ اندر سے ہوئی ہے جو اسلام خطرے میں آج کسی کو جب اسلام کا نام دیتا ہے تو اسلام خطرے میں آیتا ہی ہے یا اسلام خطرے میں آیتا ہے وہ جو نہ ہمیں موسلمان ممالک میں اس کی کیا بجا ہے اسلام تو اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی جو دنیاوی راق میں کی ہے لیکن دینی راق میں ترقی کیوں نہ ہوئی اس کی کیا بجا ہے اسلام خطرے میں ہے یا جمہوریت خطرے میں ہے یہ موجودہ لالچ ہوتا ہے ان کے اندر یا کیا سوال ان سے کہ جو آتا ہے کچھ راق کی طرف ترقی نہیں ہے دنیا راق میں ترقی کرنے کی کوشش جاتے تو جب جوٹ کا پلتا بنا کر بھیک جاتا ہے ٹھیک ہے اب سوال آگیا آپ کا بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا آپ نے دو تین بارے کی چیز کو دورایا لیکن ناظرین آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے یوم شہادت حضرت امام موسیٰ قاضی کی مناسبت سے لیجئے کال لیتے اسلام علیکم مولا علی ملک صاحب دبائی سے موسیٰ قاضی کی شہادت کا سب گم مدارے ہیں اور میں تھوڑی بات کرنی جاتا ہوں جی 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 موسیٰ مدینہ سے نکلے نا جتنے ایمان والے تھے وہ ان کے ساتھ نکل پڑے جی جی مکہ ہے تو مکہ میں جتنے ایمان والے تھے وہ مان والے ساتھ چل پڑے ٹھیک جتنے ایمان والے تھے وہ کربلا میں پہنچ گئے اور جتنے ایمان والے تھے وہ وہاں پر شہید ہو گئے اور آج تک ان شہیدوں کی اولاد ان صدیات کی اولاد وہ ہی ہیں آج بھی ایمان والے اس دن بھی وہ ایمان والے تھے باقی جتنے بے شک نماز بڑھ رہے تھے مولا کے ساتھ یا باتیں کھالے تھے ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا جو ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان کے ساتھ تھے آج بھی جو ایمان والے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے ایمان کے ساتھ کبھی کتنی بھی مشکل بندے وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں اٹھیں گے اور نہیں دے سیدوں کی احمد کو نہیں بچان رہے سیدوں سے بڑے بڑے آدم بن کے بیٹھ گئے ہیں آج بھی ایمان نہیں آج بھی جب پکارا جائے گا تو وہ ہی جو شداد ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہر جگہ پہ کام یاب ہے مولا کے ذات ہے مولا سے پیچھے نہیں دیں گے اور مولا کا ہی کرم ہے کہ مولا کے کرم زی علی علی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ ملک صاحب دبئی سے آپ شامل ہوئے جو آپ کی کالز آئیں مزید اس پر جو جواب ہے علامہ صاحب سے حاصل کریں گے اور جو شہادت امام موسیٰ قاظم علی اسلام کی مناسبت سے جو ہمیں معلومات مل رہے ہیں اس میں بھی مزید اصافہ کریں گے اور پہلے اسے میں کچھ اپتدائی معلومات جو آپ کی حیات تیبہ سے ہمیں سب کو ملی ہے اور آپ کے سوالات بھی آرہے ہیں اس کے جوابات بھی حاصل کریں گے اور علامہ صاحب نے جیسے آپ کی حیات کو دو تین ادوار میں تقسیم کیا اور خاص طور پہ جو ان کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جو وقت گزرا وہ زیادہ تر بچپنے کا ہی ٹائم تھا یا اس دوران بھی کوئی ایسے واقعات ہیں تاریخ میں سرکار کہ مطلب بارے میں شیعہ نکتہ نظر یہ ہے باقی کا اپنا ہے شیعہ نکتہ نظر یہ ہے نبی اور امام دونوں کے بارے میں نبی اور امام ہمارے نزدیک یہ تقسیم کہ یہ بچپنا تھا اور یہ جوانی تھی وہ والی بات ہی نہیں نبی اور امام جو ہے وہ ہمارے نزدیک گویا وہ ایک ربط ہے مستقل جس کے توسط سے وہ علم ان تک منتقل ہوتا رہتا ہے علم وحبی ہوتا ہے قسمی نہیں ہوتا یہ بھی ایک اسطلاع ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے کہ علم قسمی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پڑھ کے علم حاصل کیا جائے مثلا ہم لوگ ہیں درس داخل ہوئے پھر جناب سیکھا کتابیں پڑھیں اور ہمارے پاس علم آ گیا یہ علم علم قسمی ہے معصومین کا علم قسمی نہیں ہوتا معصومین کا علم وحبی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس کا واسطہ کیا ہے پہلے امام ہیں یا مطلب وہ علواہ ہیں وہ وہ کوئی بھی ذریعہ ہو لیکن ان کا علم کسی غیر معصوم سے حاصل شدہ نہیں ہوتا وہ علم اللہ سے اور اللہ کے خاص نمائندے ان کے توسط سے وہ علم معصومین تک لہذا یہ بات تو ہم نہیں کہتے کہ وہ بچپنے میں عدوار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دور ایسے آتے ہیں معصومین پہ کہ ایک امام موجود ہوتا ہے اور ان کی موجودگی میں دوسرے امام کی ذمہ داری امامت نہیں ہوتی اہد امامت نہیں ہوتا مثلا ایک تو باپ بیٹے کی بات ہے خود حضرت امام علی علی حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے تو ظاہرہ کہ امامت حضرت علی کے نہیں تھا وہی حکم جو حضرت امام حسن کرتے تھے وہی امام حسین علی صلی اللہ علی فالو کرتے تھے چونکہ امام حسن جو ہیں وہ امام حسین علی صلی اللہ علی یہاں بھی یہی سلسلہ ہے وہ جو ہم کہتے نا کہ ایک دور وہ ہے کہ جو اپنے باپ کے ساتھ گزارا بھئی مانا کہ آپ کا اہد امام نہیں ہے وہ اہد امام جعفر صادق کا تھا اور اس میں سرکار حضر اور پھر ایک دور وہ ہے کہ جس میں سرکار کی اپنی امام اہد شروع ہو جاتا ہے جب آپ کی اپنی امام اہد شروع ہو جاتا تو حضرت امام علی رضا ساتھ میں موجود ہیں پھر ان کا اہد امام جو وہ نہیں ہوتا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ ایک تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ آپ کا لینی میں انشاءاللہ ارز کروں بہت شکریہ بہت شکریہ تاکہ آپ کی گول کو شامل کریں جی بہت کو یوں ارز کیا کرتا ہوں کہ یہ وضاحت بھی میں کئی مرتبہ کر چکا اور آج بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ امام عظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے دو سال آپ کی خدمت میں اس طرح سے رہے کہ آیا کرتے تھے اور مولا سے آکے استفادہ کیا کرتے تھے دو سال مسلسل ان کا آنا جانا رہا وہ جو آنا جانا رہا ہے اس میں بھی وہ اپنی امامت کے خود دعویدار تھے یعنی علیدہ سے وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ایک طبقے کا امام سمجھتے تھے البتہ جن مسائل میں وہ مشکلات تو مسائل سمجھتے تھے ان میں وہ مولا امام جعفر صادقی کی خدمت میں آکے جو ہے وہ سوالات کیا کرتے تھے اور بعض وقت مولا پر اعتراض بھی کیا کرتے تھے بعض وقت مولا سے رہنمائی لیتے تھے بعض وقت اعتراضات کرتے تھے بعض وقت یوں بھی ہوتا تھا کہ مولا کو مشورے بھی دیا کرتے تھے تو اس دور میں وہ آتے تو مولا کے پاس تھے میں درمیان میں باقی باتوں کو چھوڑ کے یوں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن آئے دستک دی تو دروازہ سرکار امام موسیٰ قاذم علیہ السلام اسلام نے کھولا جبکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت سات سال تھی تو آخر دروازہ کھولا تو ایسے ہی مطلب جیسے وہ بچہ کوئی عام سا بچہ سمجھ کے سوال نہیں کر لیا جاتا مطلب میں سمجھ تھا ہوں کہ معصومین کے سمجھ میں یہ بھی ایک کم لطفی ہوئی ہے دروازہ کھولا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ مسافر آ جائے کسی جگہ پہ تو اس کو حاجت ہے اگر جانے کی تو وہ کہاں پہ بیٹھے کیا کرے ٹھیک ہے تو سرکار نے اس کا لمبا جواب دیا کہ اس کو مطلب جہاں پہ پانی برنے کی جگہ وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہئے جہاں پھالدار درخت ہوں ان کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہئے جہاں پہ سایہ درخت ہوں وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہئے جہاں پہ پھل گرتے ہوں وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہئے موت قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہئیے اور پھر اگر کوئی ایسی سوال کیا اور وہ اتنا مشکل سوال ہے کہ آج تک بھی لوگ اس کو حل کرنے کے عبالے سے بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ یہ ہے اور بہت بڑا نظریہ آئیمام آزم ابو حنیفہ کا سکال لے میں انشاءاللہ اسلام علیکم ہلو جی بھائی اسلام علیکم کون کہاں سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم یا علی مدد والیکم اسلام مولا علی مدد جی بھائی جی جی آپ پہلے بھائی ٹی وی پر لائیو ہیں سوال پوچھئے سوال پوچھئے بھائی ٹی وی سے نہ سنے جی 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 بھائی جی جی سوال پوچھئے بھائی سوال کیا بات ہے بھائی جو ناظرین آتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اپنے ٹی وی کے آواز آئیسا رکھے تاکہ آپ کا سوال یا کوئی بھی بات ہے وہ ہم تک پہنچ پائے ورنہ آپ کے جو ہے وہ بھی ٹائمز آیا ہے پروگرام میں بھی انٹرپشن آ جاتی ہے جی وہ ایک انتہائی اہم مہ وعظم کا نکتہ نظر اس دور میں بھی یہ تھا اور آج بھی ان کے ماننے والے جو ہیں ان کا نظریہ یہی ہے وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشْرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَلَى وَالْبَاسِ بَادَلْمَوْتِ ایمان کی صفتوں میں یہ شمار کیا جاتا ہے کہ قدر اچھی ہو یا بری ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں یعنی جو کچھ بھی یہاں پہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ نکتہ نظر کلیر نہیں تھا سر کا امام آزم ابو حنیفہ کو اس دور میں بھی اور آج بھی ان کے ماننے والے یہی سوچ رکھتے ہیں جبکہ یہی سوال کیا امام آزم ابو حنیفہ نے امام جعفر موسیٰ قاظم علیہ السلام سے سات سال کی ہے جو ہے کہ یہ بتائیے جو ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا اللہ کرواتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں آپ نے جو اس کی دو شکیں بنائی ہیں دو نہیں بنتی تین بنتی یا جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں وہ اللہ کرواتا ہے یا ہم اور اللہ مل کے کرتے ہیں کام ایک ہے ہم اور اللہ مل کے کرتے ہیں اگر سارے کام ہم سے اللہ مجبور کر کے کرتے ہیں اللہ کرواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں تو مجبور کو سزا نہیں ہونے چاہیے اور اگر ہم اور اللہ مل کے کرتے ہیں تو اللہ طاقت وارہ ہم کمزور ہیں پھر بھی سزا ہمیں ملے وہ عادل نہیں رہتا تیسری صورت یہی بنتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی ہمارے نزدیک بچپن کی ہو جوانی کی ہو یا اس سے اگلی زندگی کی ہو ہمارے نزدیک وہ ساری عصمت ہی کی زندگی ہے البتہ یہ فرق ہوتا ہے کہ بسا اوقات معصوم خود سے کچھ نہیں فرماتے جو امام موجود ہوتا ہے ان کا اہد ہوتا ہے اور بعد میں سرکار کا شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ کال ڈراپ ہوئی تو بلکل اور کچھ جو سوالات آئے جیسے نکوی صاحب نے فرمایا کہ تعاون تو ہوتا رہا لیکن آگے سے جو ایک سختی ہے علی بیت علیہ السلام کے ساتھ وہ ہمیشہ ہی جاری رہی میں نے ارس کیا کر رہا تھا اسلام سے پہلے عرب کی حالت ان کاروں من قبل و لفیظ العالم مبین قرآن نے بیان کی چلے آپ کی جازت سے کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم جی بھائی سوال پوچھئے بھائی پوچھنا یہ طرح کہ واقعہ تربلاہ جب ہوگا ہے جی اس کے بعد کتنا ٹائم یہ شیڈے رہی ہے کہہ دے رہی ہے اسلام علیکم اس کے حکومت رہی ہے یہ جمعہ تربلاہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے بھائی آپ کا سوال نوٹ کر لیا تو لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں اگر اس کو کمٹیٹ کر رہے ہیں جی تو مطلب عرب کی اس وقت باز آبتہ حکومت دو تھی ایک یونان کی ایک فارس کی وہ تہذیبیں پہلے سے موجود تھی ٹھیک ہے عرب کی تہذیب جو ہے وہ قبائلی سسٹم تھا ٹھیک ہے لوگ قبائل میں رہتے تھے قبائلی سسٹم میں یوں تھا کہ بڑے بڑے قبیلے جو ہیں چھوٹے قبیلے ان کے ساتھ ملحق ہو جاتے تھے ٹھیک اگر ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ قبیلہ جو بڑا ہوتا تھا جو جو ملحق ہیں وہ ساتھ ہوتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرے قبیلے ہوتے تھے وہ قبائلی سسٹم جو ہے وہ ہم پہ موجود تھا اور قبائلی سسٹم میں اپنا اپنا مفاد پیشے نظر ہوتا تھا آج بھی اپنا اپنا مفاد پیشے نظر ہوتا ہے بڑی مطلب عجیب سی بات ہے کہ جب ہم عام حالات سے دین کو ہٹ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری سمجھ میں دین نہیں آتا ہم جس زمانے میں ہیں ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں پیغمبرِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کے ساتھ اس دور میں جو پیغمبرِ گرامی کا جنہوں نے ساتھ دیا ظاہر ہے کہ وہ بہت عظیم لوگ تھے اچھا تاریخ کو چونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں پڑھا نہیں ہیں آپ کا آلے لیں بات بڑی اہم ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسلام علیکم جی آپ لائیو آ چکے ہیں اسلام علیکم جی بھائی کون کہاں سے ہمارے ساتھ جی میں جس شابونوں میں ایک سن کرانے چاہتا ہوں جی جی کوچھیں سوال پوچھیں بھائی جی سوال پوچھیں بھائی آپ لائیو ہیں ہم سب سن رہے ہیں آپ کی بات میرا کل اس کو ملائے نا سر آپ کی کل ملی ہوئی ہے لائیو ہے ٹی بی کی طرف دھیان نہ دیں ٹیلی فون سے بات کریں سر میں کرتا ہوں ٹیلی فون برلگوں ہو نا چلیں آپ پھر لگے رہے سر آپ آپ ہم سکھ آواز آپ کی پہنچ رہی ہے آپ کا سوال ہم چاہتے ہیں ہم تک پہنچ جائے تو دوبارہ اگر آپ میری یہ بات یا کوئی بھی کالر ٹی وی سے سن رہا ہے تو آپ ٹی وی کی طرف بلکل دھیان نہ دیں کون ہم میں سے کوئی کیا بات کر رہا ہے کیونکہ تقریباً پاکستان کے ناظرین تک تو ہمارا کوئی شاید آدھے منٹ کا فرق ہوگا تو آپ جب ٹیلی فون سے میری آواز سن لیں تو ٹی وی کی طرف بلکل دھیان نہ دیں اس کو دوسری کمرے میں یا تو چلے جائیں یا آواز بند کر دیں تاکہ آپ کی ہم سے بات ہو پائے اور یہ بات ہم تقریباً دس بارہ سالوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم تمام جو ناظرین تک یہ بات سمجھ آجائے جی اللہ حسین بہت مازد کے بہت اقیدتیں وابستہ ہیں ہماری اس دور میں البتہ ایک تصور ایک طبقے نے بنا دیا اور وہ آج تک وہ تصور جو ہے وہ موجود ہے کہ اس دور کے پیغمبر گرامی کے ساتھ جو بندے موجود تھے ان کو تقریباً ہم فرشتہ سمجھتے ہیں بلکل صحیح یہ ایک سوچ جو ڈیویلپ ہو گئی اس کے بعد کوئی بندہ بھی اگر یہ کہے نا کہ اس دور کی یہ بات ہے اور اس بات میں کوئی جھول نظر آئے تو عام معاشرہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ بالعموم ایک ہماری سوچ جو ہے وہ بن گئی ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ساتھ سب لوگوں نے نہیں دیا یہ حقائق ہیں پہلے پیغمبر گرامی پہ ایمان دو چار بندے لائیں تین شخصیتیں تھیں پھر آہستہ آہستہ وہ پیغمبر گرامی کے ساتھ تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہی جو پیغمبر گرامی سے لڑتے رہے آخر پہ وہ بھی مسلمان ہو گئے خالد بن ولید سب سے زیادہ نقصان جنگ اہد میں خالد بن ولید نے کیا تھا مسلمانوں کا درے سے جو بندہ جس نے حملہ کیا تھا ان پچاس افراد پہ وہ خالد بن ولید تھا اچھا یہ جب کہا جاتا ہے کہ سابس ساتھ دیتے تھے تو سابس ساتھ تو نہیں دے رہے تھے اس وقت تو لوگ مخالف میں موجود تھے اور وہی لوگ پھر آہستہ 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 پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آتے گئے میں جو بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو پیغمبر گرامی کے ساتھ آئے ان میں جو ابتدائی لوگ تھے وہ خالصتا دین سمجھ کے وہ خالصتا پیغمبر گرامی پہ فیداکاری کے عنوان سے اور حقانیت اسلام سمجھ کے وہ جو ہیں ان لوگوں سے کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ لڑنے والے بھی بعد میں یہ جو پہلے جانسار تھے اور یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کے بندے ختل کیے ہیں ایک دوسرے کے مطلب اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ یہ جو سو دو سو سار یا اس کے بعد بھی کافروں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی نہیں میں ابھی پیغمبر گرامی کی حیات تیبہ کے حوالے سے یعنی پیغمبر گرامی جن مشرقوں سے لڑتے رہے ہیں جن کافروں سے لڑتے رہے ہیں ان کی اکثریت بعد میں مسلمان ہو گئی ہے تو پہلے تو مسلمانوں کو وہ مارتے رہے ہیں خالد بن ولید کی بہترین مثال ہے بعد میں وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے لیکن اس دور میں احد میں جو سب سے زیادہ نقصان کیا وہ بنی حمیہ نے کیا خالد بن ولید نے کیا اور خالد بن ولید ہی درہ سے آکے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہر میں تبدیل ہو گئی بعد میں تو وہ ایک اور سلسلہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بھی سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہیں ابتدائی لوگ انتہائی مخلص تھے ابتدائی بدر والے مطلب اور پھر جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور پھر مسلمان پیغمبر گرامی نے بھی کچھ کہا کچھ لوگوں کہ انتم تلقا جن کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا جن کو تلقا کا نام جو ہے وہ دیا گیا وہ تلقا وہ ہیں جو ساری زندگی پیغمبر سے لڑتے رہے اور آخری وقت عمومی معافی کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوئے دل سے مسلمان نہیں ہوئے پھر بھی انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بعد میں مسلمان ہوکے اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی اور ان کا نمائندہ ہی یزید ہے صحیح اسی تلقا کا نمائندہ ہی یزید ہے کہ جو پرانے بدلے جو ہے وہ لیتا رہا جو اس دور کے زمانہ جاہلیت کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رابقی آل پاک یا حضرت علی یا صحابہ کرام جزوان اللہ علیہ وآلہ نے جو ان کے بندے مارے تھے ان کے بدلے جو ہے وہ لیتا رہا ہے مطلب وہ سمبل ہے ان تلقا کا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدرِ اسلام میں بھی سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے جو پیغمبرِ گرامی کے ساتھ موجود تھے ان کو سزائیں نہیں ہوتی رہیں پیغمبرِ گرامی کے ساتھ تھے جو ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی رہیں کیا نظامِ عدل جو ہے وہاں پہ قائم تھا پیغمبرِ گرامی ریاستِ مدینہ میں کیا تھا ریاستِ مدینہ میں لوگ کچھ کرتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی اس کا مطلب یہ کہ صحابت شاہ کی رپورٹ نہیں ہے ہاں یہ البتہ لیدہ سے بات ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے جرم کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کو سزا مل جاتی ہے تو اس گناہ کی اس کو سزا مل گئی اب اس کی توہین آپ نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی توہین کی جائے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں صحابت شاہ کی رپورٹ نہیں ہے پھر مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا خالد بن ولید نے قتل کیا حضرت ابو بکر کل زمانہ تھا منکرین زقاط کے علمان سے قتل کیا گیا ساری تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی زوجہ پسند آگئی حملہ کرنے گئے ان کی زوجہ پسند آگئی اس جرم میں جب وہ سامنے آئی ہے تو خود خالد بن نویرہ نے بھی یہ کہا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا تیری وجہ سے کہنے کا مطلب یہ کہ اس دور کے لوگوں میں خواہشات بھی تھی اس دور کے لوگ جو ہیں وہ دنیا بھی ان میں تھی طلب دنیا بھی موجود تھی یہ کون کہتا ہے کہ اس دور کے لوگوں میں ہاں ایسے لوگ مخلص بھی تھے میں جب یہ کہتا ہوں تو میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ اس طرح کے تھے اچھے لوگ بھی تھے اور دنیا کی طلب دنیا رکھنے والے بھی یہ تھے حضرت علی علیہ السلام ہمارا بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے شیعہ نکتہ نظر کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بعد از پیغمبر درامی خلافت کا حق حضرت علی کو تھا حضرت علی کا اعلان غزیر خمپے کیا گیا حضرت علی کو تسلیم نہیں کیا گیا اور کچھ اور ہستیاں جو ہیں وہ وہ جب سلسلہ آگے بڑھتا گیا ہے تو طلب دنیا جو ہے وہ آگے یہ خاندان تحارت کی دشمنی کی وجہ ان کا حق اور باقی لوگوں کی طلب دنیا ہے بلکہ صحیح جزاک اللہ جی ایک اور کولر ہے اسلام علیکم جی شکریہ بڑھتا تو علیکم السلام کیونکہ آج شہادت امام عسیٰ قازم علیہ السلام کی راضیت کے بعد ملپت کے جانشے پڑھ رہا جی ضرور لیکن ملپت کے اشار پڑھنے سے پہلے جی فروق بھائی میں دو سوال آپ کو رہا چاہتا ہوں علمت صاحب سے جی علمی الدنی سے کیا مرامل دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا میرا سوال نکلہ سوال تو ہوگا ہے نا علمی الدنی دوسرا سوال میرا جیوں ہے کہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے سنہری اقوال میں بد کردار شخص کی کیسے سنا کی جاتی ہے آپ کا کیا فرمان ہے ٹھیک ہے تو ہم میں چاندہ شعر پڑھڑوں بسم اللہ نظرانے کے دور پر جی ضرور تو سب سے پہلے ہم حصول برکت کے لیے ہم ساتھ بھی ایک بات سے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل ایک مطلب اور چاندہ شعر انجدی سے جی جی بسم اللہ اپنی دولت کے لیے اور نہ شعرت کے لیے اپنی دولت کے لیے نہ شعرت کے لیے اوہ ودا میں فقت دین کی خدمت کے لیے محشد کوفہ سے آواز علیہ آتی ہے محشد کوفہ سے آواز علیہ آتی ہے زندگی ہوتی ہے ممرکی شہادت کے لیے اور آخری شہر ہے دو جو گھنے کہتا ہے ایک دو قتلہ کے بعد دو شہر ہے ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے سوچ کی حد سے جو بالا وہ علی ہوتا ہے واہ واہ اور شب مراج خدا نے تغمبر سے یہ کہا شب مراج خدا نے تغمبر سے یہ کہا اس میں جب وہ جسم میں ٹھانے جائے تو آلی ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بہت مربانے بہت جزاک اللہ آپ کا شکریہ نماز بر صاحب تھے ہمارے ساتھ اور اگر کوئی کور کولر آنا چاہ رہا ہے ان کی بات سن کے پھر مزید جو آپ کے سوالات ہیں یا کچھ جو آپ کے خیالات تھے وہ پہنچائیں گے ایک سوال اور بھی تھا بھائی کا کہ واقع کربلا کے بعد جو اسیران کی قید رہی وہ کتنی دیر قید رہی اور یزید کی حکومت کا وہ دور کب تک کا ہے میں ارز کروں اس سوال سے پہلے احمد بھائی کے سوال کی تھوڑی سی وضاحت میں ضرور اس کرنا چاہوں گا میرے ذہن میں آئی اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں رہا مطلب یہ کہنا کہ اسلام خطرے میں اسلام کسی دور میں بھی خطرے میں نہیں رہا مسلمان خطرے میں رہا مسلمانوں پہ مشکلات و مسائب آئے ہیں اسلام جو ہے اس کو کبھی اسلام پیغمبر اگرامی نے علیہ وما اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلامت دینک ہے کہ اسلام کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے اور اس کے محافظین اپنے پر سختیاں برداشت کرتے رہے ہیں اور اس کی حفاظت مستقل آج بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں موجود ہے مسلمانوں کو خطرہ رہتا ہے اور مسلمان اپنے خطرے کو اسلام کا خطرہ بنا لیتے ہیں جبکہ ان کا اپنا کردار یا کچھ حکمران کی خواہش ہوتی اسلام کا نام یوز کر کے نام یوز کرتے ہیں برنہ جو ہے وہ نہیں یہ بات نہیں ہوتی ماشاءاللہ جہاں تک قید خاندانِ طہارت کی قید کا تعلق ہے تو یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے محققین اس حوالے سے عراء جو ہیں وہ مختلف ہے میں دونوں رائے آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں ایک تو رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا چہلم جو ہے وہ خاندانِ طہارت نے کربلا میں کیا ہے یعنی رہائی جو ہے وہ فوری ہو گئی ہے اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب خاندانِ طہارت یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو وہاں کے حالات دگرگو ہو گئے تھے وہاں پہ لوگ مطلب جب سرکارِ مولا سجاد نے خطبے پڑے مخدومہ زینب صلی اللہ علیہہ نے خطبے پڑے تو ان خطبات کا اثر یہ تھا کہ پورے دربار میں حالات اس قدر تبدیل ہو گئے تھے کہ لوگ روتے تھے پیٹتے تھے کہ اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ ہو گیا اور ہم مطلب خاموشی سے یہ سب کچھ مرداشت کر گئے اور پھر خود یزید کے اپنے گھر میں بھی اس کی زوجہ اور مطلب باقی جو ہیں انہوں نے اس قدر اس پہ پریشر من گیا یزید پہ کہ وہ مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا تھا مالی ولیلہ حسین مجھے مجھے حسین کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کیوں کیا اور گھر میں بھی اس کی زندگی جو ہے بعض وقت یہ شہید متحری کے کسی کتاب میں میں نے پڑھا کہ جب وہ جس نے پہلا ایٹم بمب مارا تھا ناگا ساکی پہ اور ہیروشیما پہ تو وہ اوپر اڑ رہا تھا اس نے بم جو ہے وہ جب گرایا تو پھر اس نے اوپر اڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کی حالت کیا کس طرح لوگ جل رہے ہیں کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں کس طرح لوگ جو ہیں وہ مر ہیں کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب وہ بم گرا کے ان کی حالت دیکھ کے واپس پلٹا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے اسے ہار ڈالنے کے لیے لوگ آگے بڑھے اور وہ اپنے طور پہ ذہنی طور پہ اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا اور کہتے ہیں کہ وہ پھر پاگل ہو گیا وہ کچھ مطلب کرنے کی اسے بجائے اس سے کہ اسے خوشی ہوتی یا وہ انعام جو اسے مل رہے تھے یا ہار ڈالے جا رہے تھے ان سے خوش ہوتا الٹا اس پہ ذہنی اثر ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا بعض اوقات بعض کام جو بندہ کر لیتا ہے ان کے بعد ان کاموں کی پریشانی کی وجہ سے بھی وہ بندہ جو ہے وہ اتنا اس قدر پریشان ہو جائے بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ خاندانِ طہارت پہ ظلم و زیادی کرنے کے بعد یزید جو ہے وہ ذہنی تکلیف میں اس قدر آ گیا تھا حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ اس نے فوری طور پہ خاندانِ طہارت کو جو ہے وہ رہا کرنے کا فیصلہ کیا چند دن کی قید اور اس کے بعد جو ہے وہ رہائی ہو گئی ایک رائے تو یہ ہے دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ایک سال کی قید رہی ہے اور اگلا چہلم جو ہے وہ خاندانِ طہارت نے آکے کربلا میں جو ہے وہ کیا اس پہ بھی دلائل جو ہیں وہ بہت زیادہ دیے جاتے ہیں برحال یہ دو آرہ ہیں کہ ایک سال قید رہی اور واقعے کربلا کے بعد وہ یزید کی حکومت کتنی دیارہ حکومت تقریباً ترے سٹھ تک رہی دو سال یعنی تقریباً رہی اچھا اگلا جو سوال تھا ہمارے محترم بڑھ صاحب کہ علمِ لدنی سے مطالق کیا مراد ہے علمِ لدنی سے مراد وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا علمِ وحبی علمِ وحبی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اللہ کی طرف سے جو علم ہو اور لوگوں سے قسم نہ کیا جائے لوگوں سے حاصل نہ کیا جائے کسی کے ساتھ نے زانوِ تلمز جو ہے وہ تین نہ کیا جائے اللہ کی طرف سے جو علم ہو اس کو علمِ لدنی کہتے ہیں اور جو حاصل کر کے حاصل کیا جائے اس کو قسمی کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ایک اور سوال ہے لیکن ایک کولر شامل کرلیں اسلام علیکم سلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی کون کہاں سے جی مربانی زیبلی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی میں ان سے اپنا یردانی صاحب پر سوال کرنا چاہوں گا جی کہ اگر یزید نے کربلا اپنا واقع کربلا پر خصوص اور پریشانی کا علم کیا جی تو پھر اس نے جلدہ حرار کیوں کی جس میں کعبے کو جلایا گیا مدینے پر عملہ کیا گیا یہ کربلا کے تقریباً چھے ماہ کے ایک سال کے بعد کیا گیا ہے یہ پوشہ جا رہے گی یہ کس کہاں تک درست ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ جو ایک تاثر شاید انہوں نے لگا کہ وہ اس کو شاید زیب صاحب یزید کو پشیمانی ہو گئی میرے مہربان ہے جی بڑے پرانے دوستوں میں سے ہاں مہربان میں سے اور خود بھی یہ مجالس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور اچھا ان کا مطالعہ ہے جی اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاہم تمزیمی طور پر یہ خدمات سارا انجام دیتے رہے ہیں ماشاءاللہ ملاقات ان کے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا ہے نہیں وہی میں بھی پاکستان میں ہوں تو کم ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی سوال ان کا بڑا مناسب ہے بڑا صحیح ہے میں نے ارس کیا کہ یزید جو ہے اس نے تاثف کا اظہار کیا لیکن یہ چیزیں بھی کئی وجوہات ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا اس تاثف کے اظہار سے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا اس تاثف میں بھی ایک دھوکہ تھا ایک ہوتا ہے تاثف ایک ندامت ہے کہ میں گناہ کر لیتا ہوں اور ریالی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ جو وہ تاثف تھا وہ اسی طرح تھا کہ لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا ورنہ اتنا وہ نہیں تھا کہ یہ توبہ کر رہا ہے توبہ نہیں یہ توبہ نہیں تھی اور وہ بات بھی اپنے طور پر صحیح اور حقیقت ہے کہ اس کے بعد اس نے پھر مکہ میں چڑھائی کی اس نے مدینہ میں چڑھائی کی اور مطلب مدینہ میں تو وہ واقعہ ہرہ بہت بڑا واقعہ ہے اور پھر مکہ میں بھی جو ہے وہ بہت بڑا کام ہوا تفصیلات میں جا سکتے ہیں اگر واقعہ بات ہو جی اسلام علیکم جی بھائی اسلام علیکم جی جی بھائی آپ سوال پوچھئے ٹیلی فون سے آپ کی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم مولا علی مدد جی جی صحیح سے جو آپ چاہتے ہیں تھوڑا سی حقے میں نادی علی کے ورے میں جو ہے وہ پوچھیں چاہتے ہیں مولانا صاحب سے جی میں پڑا تھا کہ نادی علی کی وظیفے کے ورے میں تو نادی علی کے وظیفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نادی علی پہنٹ اس کی ذکات یا اس کا حدیعہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اس سے سے میں مولانا صاحب ہوں جو ہے وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے بھائی جزاک اللہ بہت مدبانی آپ کا سوال اس سوال کے بعد میں آگے علامہ صاحب کے پاس رکھوں گا بڑھ صاحب کا سوال تھا کوئی کسی کی اصلاح کرنی ہے کوئی بد کردار ہے یا اگر فرض کیا تبلیغ کرنی ہے تو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اقوال کی روح سے اس کی کیسے اصلاح ہمیں کرنی چاہیے اور کیسے اس کو نیکی کی طرف مائل یا راغب کرنا چاہیے سرکار کے فرامین جو ہیں وہ اس سوالے سے بہت زیادہ ہیں اور امام موسیٰ قاظم علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی صیرت کا جو بہت بڑا واضح پہلو ایک ہمارے سامنے ہیں وہ تو یہ ہے کہ برداشت کی جائے ٹھیک ہے مطلب ظلم و زیادتی کے باوجود بھی اپنے دشمن کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچا جائے اور لوگوں کی اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہتر طریقہ لیکن میں ایک فرمان جو ہے اس کو پڑھونا چاہوں گا منستوہ یاو ماہو فاہو مقبول بندے کو ہر روز رات کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے صحیح ایک جتنی ہیں اگر اس کی نیکیاں اور برانیاں ایک جتنی ہیں تو گویا اس کا نقصان ہوا ہے اس لئے کہ ایک دن چلا گیا ہے اور اس نے کمایا کچھ نہیں ہے اور جس کا معصوم ارشاد فرماتا ہے جس کا دن اس کا برا ہے فاہو ملعون ایسا بندہ جو ہے وہ ملعون ہے اور جو نہیں پہچامتا اپنے نفس میں کہ اس نے کوئی زیادہ اضافہ ہوا ہے یا نہیں تو یقینی طور پر وہ نقصان میں جا رہا ہے اور جو بندہ نقصان کی طرف جا رہا ہو معصوم فرماتا ہے اس کے لئے زندگی سے موت بہتر ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے سمجھا کسی معذرت چاہتا ہوں میں فون کو بند نہیں کر پایا تھا تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر سرکار موسیٰ قاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی شام کو سوتے وقت ذرا اپنے دن کی طرف نظر جو ہے وہ کر لے توجہ کر لے اپنا محاسبہ جو ہے وہ کر لے ہر بندہ اگر اپنے محاسبے کی طرف مائل ہو جائے تو یقین ان طور پر بہتری جو ہے بلکل صحیح اچھا اسی سلامہ صاحب زیمنی ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ محاسبہ فرض کیا ایک ایسا بندہ کر رہا ہے کہ ظاہری طور پر وہ بڑے اچھی عمال کر رہا ہے لیکن وہ عمال اس کے موہ پہ مار دیے جائیں آخرت کے روز تو اس اتمنان سے وہ کیسے بچ سکتا ہے اور یا وہ کیلکولیشن میں وہ کیسے سنسیریٹی لہا سکتا ہے کہ ہاں یہ جو نیکی میں نے کی ہے یہ موہ پہ نہیں ماری جائے میں بہر زین میں ایک واقعہ مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے اور بڑا اور لطف ایک بندہ تھا صفوان ٹھیک ہے سرکار کا کار لینا چاہتا ہے چلے میں اس واقع کے بعد یہ اس کے بعد لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام موسیٰ بھائی جی جی بھر بھائی میں کبلہ صاحب سے جی نا کوئی صاحب بلکہ کازمی صاحب میں بول دوں گا آپ کو جی جی کبلہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید نے اگر اس قسم کا جو آپ نے جواب بھی یا سوال کا جی تو جب قیدی گئے تھے وہاں پہ تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا جی کہ آج میرے بزرگ زندہ ہوتے دو بڑے خوش ہوتے پڑے حاشم کے گھر میں نا کوئی اتری یہ جو کہوں گا ہے اور یہ دو ہم بجا رکھا ہے بنو حاشم نے یہ ساری حسن پہ جو تھی اس کی وہ تو پہلے پورنگ کر چکا اور اس نے اپنے جو کچھ اس کے اندر تھا وہ گھر بزارہ اس نے بعد نکال لیا اور نکال کے دکھا دیا لوگوں کو میری اصل حسنیت ساتھ کرتے آئے ہیں وہ چیز جو ہے وہ اس کے ذہن میں تھی اور اس نے بتا دیا کہ وہ ضرورے نے کیا کیا اور میں نے اس کا کیا کیا اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد بھی اگر رہے ہیں وہ یزید یہ سب پہ بتانے کے بعد پہ وہ جو سوال باہی نے بھی کیا تھا آپ سے واقعہ ہو رہا تھا اس کے بعد بھی کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کس بنیاد کس جگہ پہ کھلا کریں گے اس بات کو کیونکہ اس بات مقصد کیا تھا مقصد کیا تھا مقصد کیا تھا اگران اس پہ تولیے رہی دعا اچھے بات سار بہت شکریہ نکوی صاحب یہ پہلی اچھی بات نکوی صاحب نے پہلے اس پہ ذرا بات کر لے تم زیادہ بہتر رہے گا کہ واقعہ کربلا یزید نے تیشدہ منصوبے کے تیت کیا ٹھیک ہے ولید کو خط لکھا کہ حسین کا سر جو ہے وہ بے دو یہ کہنا کہ مولا حسین علیہ السلام کے قتل یا شہادت یا واقعہ کربلا میں اس کا کوئی کردار نہیں یہ تو مطلب بلکہ بات درست نہیں ہے سرکار مولا حسین علیہ السلام کے اس واقعے میں تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ یزید پہ ہی ہے خاندان تحرات پہ جو ظلم ہوئے وہ بھی یقینی بات ہے اس پہ وہ فخر بھی کرتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ کاش آج میرے بدر والے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ جو ہے وہ لے لیا انتہائی حقارت انتہائی توہین جو ہے وہ دربار میں بھی کی گئے لیکن میں نے ارس کیا کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی حکومت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی ہے حکمران جو ہیں اور پھر دنیا اس طرح کے مطلب بد کردار حکمران حکومت ہی ان کے پیش نظر سب کچھ جب مولا سجاد کے خطبات یہ باتیں بات کی ہیں پہلے وہ سارا کچھ کر چکا تھا بات میں سرکار مولا سجاد کے خطبات اور مخدومہ کے خطبات نے وہاں کے محور کو جب تبدیل کیا تو لوگوں کے ذہن میں سوالات آنا شروع ہوئے تو ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہ سارا ڈراما کیا یہ ڈراما اس نے یہ ڈراما جو ہے وہ کیا لیکن یہ کہ یزید نے کوئی توبہ کر لی تھی یا یزید نے کوئی جو ہے اس میں بہتری آگئی تھی اگر بہتری آگئی ہوتی تو کبھی بھی وہ واقعہ حرہ جو ہے وہ نہ ہوتا کبھی وہ مکہ پہ چڑھائی جو ہے وہ نہ کرتا اس کا اس وقت اظہارِ تعصف بھی اپنے اقتدار کے لیے تھا اور بعد میں جو واقعہ حرہ کیا وہاں پہ جنابی عبداللہ بن حنزلہ جو ہیں ان کو ان کی سربرائی میں مدینہ والے جو ہیں وہ نکلے تھے ان کو اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو وہاں پہ شہید کیا تین دن تک مسلسل مدینہ میں قتل و غارت بھی ہوتی رہی صحابہ کی بیٹیاں اور صحابہ کے حوالے سے تین آزار بچے جو ہیں وہ ناجائز جنے اس سال کے بعد تو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ بھی یزید کے خاتے میں پھر مکہ جو ہے وہاں پہ ظلم و زیادتی کی وہ بھی اس کے جو ہے وہ خاتے میں جو ہے وہ کسی طرح سے بھی یزید کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا وہ ایک ڈراما اس نے ضرور کیا اور اس ڈرامے کی بنیاد پہ اس نے اس تاثر کو ابارنے کے لیے جو ہے وہ باز کہتے ہیں کہ انہیں خاندان اطارت کو پہلے سال ہی آزاد کر دیا تھا ٹھیک ہے جزاک اللہ کال ڈراؤپ ہو گئی کوئی بات نہیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں کچھ دس پندہ منٹ ہے ہمارے پاس حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی مناسبت سے آج کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے جنابی علامہ محمد اس کا یزدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ایک جو آپ بتانے لگے تھے کہ وہ جو کون سی نیکی ہوگی کون سا ثواب ہے جو آپ کا سکیور رہے گا موہ پہ نہیں مار دی جائے گی جو مولا علیہ السلام سے مطالق آپ ایک شیئر کرنا چاہ رہے تھے سوال یہ تھا میرا دوبارہ دورا میں رضیان میں اتفاقی آپ حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام نیکیاں جب کی جاتی ہیں تو ان نیکیوں میں خالص نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے باز وقت کال لے لیں آپ چاہیں چزا کرنا جی نقی صاحب اسلام علیکم نراض کو نہیں ہمیں بازو محسنی صاحب سے علم حاصل کرنے کا کوئی بات ہی نہیں بسم اللہ دکی بلا میں آئے زور بات آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ بات یہاں پہ رکھتی نظر نہیں آتی یہ لفظ اس کے کہنے کہ میرے بزرگ آج زندہ ہوتے تو خوش ہوتے میرے بزرگ آج ہوتے تو زندہ ہوتے تو خوش ہوتے اس کے عرفات کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جو اس کے بزرگ ہیں وہ سب جانتے ہیں یا ان کے بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب وہ یہ ماضی ہے اس کو لے کے آئے ارزابردہ سے امام عطم کی شرائط سے منکر ہوتے ہوئے اس نے جب یہ لے گیا آئی سے تو اس کا مطلب ہے کہ یزید کو انہوں نے دیری طور پر یہ ساری چیزیں بتا کے تیار کر کے دے جا تھا اس بات پر تو جب یہ ساری چیزیں تیار کر کے دے جا تو اس کے یہ لفظ نگلے کے میرے بہترین رہنا ہوتے تو خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ساجس میں شامل تھے وہ نے ساری باتیں اس کو پڑھا گئے تو پھر اس کو نے حکومت دی اور پڑھا گئے جو نئے آتش وہ بھی اتنی مجرم پر ثابت ہوتے ہیں جتنا کہ یہ خود تھا کیوں کہ وہ نے ساری ساجس میں وہ بھی شامل تھے جس کو لینے کا سبب بڑھیں اور لا رہے لا کے اس کو بٹھایا جو ایک تسلسل ہے بنی امیہ کا وہ ابو سفیان سے لے کے یزید تک یقینی کال لے لیں آپ اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ پروگرام میں بات کر سکتے ہیں چلے ابو سفیان سے لے کے یزید تک جو ہے نا اس میں سے کسی کو قصور بار جو ہے وہ اس قصور میں سے نہیں نکالا جا سکتا یقینی ایک تسلسل ہے ایک تربیت کا اثر ہے جو یزید تک جو ہے وہ پہنچا ہے اور اس سے پہلے بھی لیکن وہ بات جو وہ ہے نا کہ کاش آج میرے بدر والے وہاں پہ لفظ بدر کے کاش آج میرے بدر والے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا تو بدر میں جو اس کے بزرگ تھے جو کاش جن کے بارے میں کہا گیا وہ اصل میں اطبہ شہبہ اور ولید ہیں ٹھیک ہے ایک ابو سفیان کا بیٹا ہے یہ چار جو ہیں ان کی طرف خاص طور پہ بدر والے وہ لفظ وہاں پہ یہ ہے بدر والے اطبہ کون ہے وہ ہندہ کا باب ہے ٹھیک ہے اور شہبہ کون ہے اطبہ کا بائی ہے ولید کون ہے وہ جناب اس کا بیٹا ہے ہندہ کا اور ایک اس کا بیٹا تھا بدر میں جو وہ ہوئے تھے یہ ان کو یاد کر رہا ہے کہ کاش وہ یعنی صدر اسلام میں جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی اور حالت شرک میں مارے گئے تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھے وہ مشرک تھے یہ ان کو یاد کر رہا ہے کاش وہ میرے مشرک کا باو اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے وہ بدر والا آج بدلہ جو ہے وہ لے لیا جی اسلام علیکم مولا علی مدد میں رینگر خان پاکستان سے بات کر رہا ہوں میں عمران جی جی عمران صاحب ہاں جی میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا جی بیتی اشادت ہے ہمارے امام کی جی تو علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہماری کوشت سمتی ہے ان کو بھی ہماری طرف اسلام ہے اللہ شیفہ رمی حسین سے کوئی رام نہ دے کو الہی آمین اب پوچھنا یہ ہے کہ ہمیں جب بائیت کرنے چاہیے کس پیر کی کرنے چاہیے امام زمانہ کی دست بائیت کرنے چاہیے کنگ سدر جائے ٹھیک ہے یہ بہت لازم تھا یہ بہت شکریہ سہیے بھائی بہت شکریہ آپ رحیمی ارخان سے عمران صاحب ہمارے ساتھ تھے ایک اور کولر لینے کے بعد پھر آگے جوابات کی طرف آئیں گے اسلام علیکم اللہ والیکم والیکم اسلام جی بہن مبای سلام علیکم والیکم جزاک اللہ مبای سلام علیکم مبای سلام علیکم مبای سلام علیکم ان کی طرف بڑھیں گے فیلال علام صاحب کولر نہیں ہے تو یہی جو رحیمی ارخان سے ہمارے بھائی نے کہ آج کل کیا ضروری ہے کسی کے باعد کی جائے میں عرض کروں جی ایک نظام ہے سلسلہ ہے اسلام کا اور اس میں ہمارے برادران کے ہاں ایک سلسلہ چلتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ٹھیک ہے جبکہ یہ سلسلہ ہمارے ہاں تشیعوں میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ہم پیغمبر اگرامی کے بعد سرکار حضرت علی علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ تک کے معصومین جو ہیں ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور ان کے احکامات پہ ہم عمل کرتے ہیں بس اتنا ذہن اور سوچ اور عقیدہ رکھنا یہی ہماری ذمہ داری ہے البتہ امام زمانہ اجلاللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبرا میں سرکار کے ان آئیبان خاص جو چار تھے ان کے بعد نیابت عمومی ہے اپنے مسائل پہ فقہی طور پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی تکلید کریں تکلید ایک اور چیز ہے بیعت اور چیز ہے تکلید جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے کسی مجتحد کو ذہن میں رکھیں کہ میں اس کے فتوے پہ عمل کروں گا بس اتنا ہی کافی ہے اور اس کے بعد توزیر المسائل جو ہے اس کو اس مجتحد کی لے کے اس پہ عمل کریں یعنی ہمارے ہاں یہ مجتحد کی تکلید ہے اور معصومین کی امامت کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بیعت والا سلسلہ برادران کے ہاں ہے ہمارے ہاں نہیں اور تکلید کے لیے بھی نہیں کہ اس مجتحد کے ہاتھ کے اپنے اور یہ سارا ادھر حاضر ہوا جائے بس نیت نیت ضروری ہے کول ڈرپ ہوئی تو بہت اچھے ناظرین آپ کا یہ جو ایک بیٹھنا ہم سب کے لیے علامہ صاحب ہمارے لئے بہت فائدہ من ثابت ہو رہے ہیں تو جلدی سے ایک اور کول لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام میں نے بات کرنی ہے جی بہن آپ بات کر رہی ہیں بات کیجئے آپ لائیو ہیں جی 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 فرمائیے بہن جی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں نے پوچھنا تھا وہ تین دفعہ وہ طلاق طلاق بولے تو وہ طلاق ہو جاتی ٹھیک ہے یہی پوچھنا تھا جی میں ارسلی یہ مسئلہ بہت اہم ہے کئی مرتبہ اس پہ بات میں بھی کر چکا باقی علماء بھی کرتے ہیں یہ طلاق 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 کہنے سے طلاق اہل سنت میں ہوتی یا شیعوں میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے لاکھ مرتبہ بھی بندہ کہے طلاق 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 تو طلاق نہیں ہوتی ٹھیک ہے طلاق کا ایک خاص طریقہ ہے اس کی کچھ شرائط ہیں گواہ موجود ہوں عربی میں سیگہ طلاق پڑا جائے تو پھر طلاق ہوتی ہے مرد غصے میں آکے طلاق 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 کہہ دے تو شیعوں کے ہاں طلاق نہیں ہوتی البتہ پھر اس کی وضاحت میں کرنا تھوڑا سا ضروری سمجھوں گا کہ اگر بازابتہ بھی طلاق دے دی جائے بازابتہ جو شریع طور پہ جو گواہوں کی موجودگی میں سیگہ طلاق بھی پڑھ دیا جائے تو پھر بھی عدد کے دنوں میں رجوع کیا جا سکتا ہے عدد کے دنوں میں چانس دن یعنی نہیں عدد کے دن یعنی تین مہینے تین مہینے میں وہ بغیر نکاح کے میاں بیوی آپس میں اگر راضی ہو جاتے ہیں تو ان کا سلسلہ جو ہے وہ چل سکتا ہے کوئی نکاح دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے راضی ہونے میں بھی کوئی گواہ ہونا چاہیے نہیں نہیں کوئی نہیں راضی ہو گئے ہیں بس وہ آپس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئے اس کے راضی ہو گئے ہیں تو بس نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ عدد بھی گزر جاتی ہے تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر نکاح ہو سکتا ہے پھر ان کی ناراضگی ہو گئی ہے پھر بعض عابطہ طلاق ہو گئی ہے پھر بھی اس کے بعد عدد میں رجوع ہو سکتا ہے اور عدد کے بعد نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک پھر تیسری طلاق ہوئی ہے وہ طلاق طلاق بائن ہے وہ جب تیسری طلاق ہو گی تو اب جو ہے وہ ان کا اپس میں عقد نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چلے آخری کولر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم پاروک بھائی آپ کو صلاح اور ہمارے بلانے صاحب کو اسلام بہت شکریہ ہمارے بلانے کا پرسہ پیش کرتی ہو ہمارے سب صلی اللہ علیکم کو ہمارے بلانے کا پرسہ پیش کرتی ہو رجوع صلی اللہ علیکم پرسہ پیش کرتی ہو جزاک اللہ جی بہن میسیز علی ہمارے ساتھ برمیگم سے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ چلے کوئی بات نہیں بہت کوئی بات نہیں جزاک اللہ پھر ظاہر ہے ہم علم جتنا ہم رکھتے ہیں اگر ہم سوال الٹے سیدھے نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی وہیں بیٹھے ہوں گے جہاں علماء کرام بیٹھتے ہیں یہی فرق ہے علماء کرام میں اور ہم الٹے سیدھے سوالات پوچھنے والوں میں تو اس پر برا نہیں منانا چاہیے جیسے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کا اپنا حق بنتا ہے اچھا اللہ صاحب دو تین منٹ ہی بچے ہیں افسوس کیا ہمارے پر ستنا ٹائم نہیں بچا لیکن آئندہ کے جو اگلے پروگرام ہیں آج رات کے وہ بھی یقیناً اسی شہادت کی مناسبت سے ہیں جنازے سے متعلق جو پاک امام کے حوالے سے جو مسائب کا ہم جو سنتے ہیں اس پر اگر ایک دو جملے مزید فرما دے کہ کیا وہ وجوات تھی کہ وہ پل کے اوپر جو جنازہ کافی دیل یا کافی دن پڑھا رہا ہے میں ارز کروں کہ سرکار کو سندھی بن شاہق نے زہر دی زہر کے بعد دینے کے بعد پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی اس شہادت کو بھی چھپائیں لہذا انہوں نے بازابطہ پلیننگ کی کہ یہ طبعی موت جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے شہادت نہیں ہوئی اس پہ جتنے دانشوار تھے جتنی بڑے بڑے بندے تھے ان سے تصدیق کروائی گئی ان کو دکھایا گیا حتیٰ اس دور کے جتنے علماء تھے ان کو بھی بھلایا گیا اور کہا گیا کہ تم بھی اس بات کی تصدیق کرو کہ یہ طبعی موت ہی گئے لوگ آتے تھے میں نے کہا کہ ارناس و علیہ دینِ ملوک ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہی ہوتے ہیں تصدیق کرتے جاتے تھے ٹھیک ہے جی طبعی تم پی طبعی 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 امام احمد بن حنبل جو چار اماموں میں سے بہت بڑے امام ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ قلم کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ بھی تصدیق کریں لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے چہرہ تو دکھاؤ ٹھیک ہے بعد میں تصدیق کروں تو جب چہرے سے پردہ ہٹایا گیا تو ان کے ہاتھ سے کلم گر گئے انہوں نے کہا کہ ابھی تک چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ ان کو ظاہر دی گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ تب ہی موت ہے یعنی انہوں نے تصدیق نہیں پھر یہ کہ حالات جو ہیں وہ مطلب پہلے تو یہ کوشش ہوتی رہی پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خاندانِ طارت کے محب لوگ تو تھے ہی لیکن چھپے ہوئے تھے مطلب اس طرح سے العلام تو نہیں تھے پھر مزدوروں سے جنازہ اٹھوا کے پلِ بغداد پہ رکھ دیا گیا اور جب وہ جنازہ جا رہا تھا تو مطلب الان کیا جا رہا تھا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے رافضیوں کا مولا کی ایک زیارت کے لفظ جو ہیں مولا کی حوالے سے ایک زیارت ہے اس کے لفظ ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہی کا آپ پہ سلام ہو اے امام کہ جن کے پنڈلینوں کا گوشت زنجیریں کھا گئے اللہ وکہ اور جن کو اندھیر قید خانے میں عذیت دی گئی اللہ وکہ اور جن کے جنازے کا اعلان جو ہے وہ بھی توہین امیز انداز سے کیا گیا انتہائی مطلب قسم پرسی آپ کہیے انتہائی جو ہے وہ دکھ اور انتہائی تقلیف اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بے کسی و غریب الوطنی میں سرکار حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا جنازہ جو ہے وہ رکھا گیا پلے بغداد پہ اور بعد میں البتہ یہ بھی روایت جو ہے وہ ملتی ہے کہ پلے بغداد کے قریب ایک محل تھا ایک اباسی حارون کے چچا کا ٹھیک ہے تو اس نے جب اوپر سے دیکھا کہ بڑی غریب الوطنی میں کوئی جنازہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی لوگ جو ہیں وہ بھی موجود نہیں یا چاند افراد ہیں تو اس نے کسی سے پچھوایا کہ یہ کس کا ہے تو جو بندہ اس کو بتا رہا تھا اس نے ذرا اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہا کہ یہ ایک حاشمی کا جنازہ ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ بنی اباس بھی چکے حاشمی تھے تو اس کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ حاشمیوں کی تو حکومت ہے اور اس حکومت حاشمیوں کی میں حاشمی اتنا غریب الوطنی میں اور یہ جو ہے وہ انداز اختیار کیا گیا تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے پھر سرکاریں حضرت امام موسیٰ قازم سرکار کا جنادہ جو ہے وہ لیا اور لے کے پھر اس نے عزت و اترام کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا یہاں قازمین میں میں سمجھتا ہوں کہ مولا کی انتہائی جو ہے وہ دردناک شہادت ہے یہاں تک کہ مطلب وہ روایت کے لفظ ہیں کہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں وہ ہمیشہ منتقل ہوتے رہے اور پھر عزیتوں تکلیفوں میں قید خانہ جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ رہے لیکن میں مولا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا بڑا آپ پہ مسئیبتیں آئیں بڑی مشکلات آئیں لیکن بلاخر آپ کے جنازے کو مطلب باسی اس سلمان نے اٹھایا کاش کربلا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے جہاں پہ سید شہادہ کا غسل ان کا اپنا خون بنا ہے اور ان کا کفن جو ہے وہ خاک کربلا اللہ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوایا کل دوبارہ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ